بسم اللہ الرحمن الرحیم اصلاح لیکن ڈھیا سوڑنیز امید ہے کہ اصلاح لیکن سی ہوں گے آج اب شروع کرتے ہیں آئی کام پارٹو بزنس سٹیٹ پی نمبر نائنٹین کے پر آجائیں آپ بھی اپنی بک ساپرے پاس رکھیں کھول لیا کریں بک آ کے پاس ہوگی تو آپ نے کیا کرنا ساتھ ساتھ آپ نے نشان لگاتے جانا پی نمبر نائنٹین ہے پریکٹرس ایکسرسائز بان چیپٹر نمبر وان کی پریکٹرس ایکسرس ایک کرتے ہیں جب یہ ایکسرسائز کریں گے تو انشاءاللہ کے جو کا انسیفٹ ہے وہ کلیر ہو جائے گا تو میں دعا کرتا ہوں اللہ طرح مجھے اچھے طریقے سے سمجھانے کی اور آپ کو اچھے طریقے سے سمجھنے کی تو فیق طرف روائے آمین سمامین پریکٹرس ایکسرس 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 پارڈ ابجیکٹیو ٹائپ پیپر فرس پارڈ قیشن مہوان ہے فور پاسبار آنسر تو ایچ قیشن آرگیمن بیلو ٹک دہ کوریکٹ آنسر دہ بڑ اس کو کیا پڑھنا ہے سٹیٹیسٹکس سٹیٹیسٹکس دہ بڑ سٹیٹیسٹکس تیزی سے پڑھنا ہے دہ بڑ سٹیٹیسٹکس می ہی بین ڈیرائیوڈ ڈیرائیوڈ کارا تا اخص کارنا یا لینا فرام دہ جنمن ورڈ جرمال لینگوئی کا ورڈ ہے کونسا ورڈ ہے جہاں سے ہم نے یہ لئے بڑ سٹیٹیسٹکس لیا سٹیٹیسٹکس 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 اور سٹیٹیسٹکس آخر میں کی آتا ہے تو جس ورڈ کے آخر میں کی آرہا یہ والا جرمال ورڈ ہے تو آپ نے پہچاند کیا رکھ رہی ہے کہ جرمال ورڈ کونسا جس کے آخر میں کی آتا ہے یہ والا جرمال ورڈ ہے جرمہ ورڈ سٹیٹیسٹک ہے وہاں سے آپ نے ڈرائیب کیا کس کو سٹیٹیسٹس کو یہ انگلیس کا ورڈ ہے تو آپ جانے کوئشن مرد وان جو فرس پارڈ ہے اس کی چائز جو چوتھی چائز ہے چائز دی اس کو آپ نے ٹک کرنا ہے اس سیکر پارڈ ہے اس کا کوئشن مرد ورڈ سٹیٹیسٹس کمس پرام لیٹن ورڈ تو اگر جرمہ ورڈ سے لیا گیا ہے جرمہ ورڈ کونس ہے سٹیٹیسٹک ہے لیکن اگر اس کو آپ نے سٹیٹیسٹس کو کہاں سے لیا ہے لیٹن ورڈ سے لیا ہے پھر لیٹن ورڈ کونس ہے سٹیٹس جرمہ ورڈ نہیں آجا پھر آپ کونس کا افشن ہے سٹیٹسٹک ہے لیکن وہ پوچھے کہ اگر یہ جو برڈ ہے سٹیٹیسٹس ہے وہ ہم نے لیا لیٹر ورڈ سے تو لیٹر ورڈ کونسا سٹیٹس ہے آفشن ایک آپ ٹک کریں گے تھرڈ ہے کوئشن مطلی دبار سٹیٹیسٹس اس ٹیکن فرام لیٹر ورڈ اوپا بھی ہے لیٹر ورڈ ہے یا پھر جنرم ورڈ ہے یہ جو ورڈ ہے ہم نے کہاں سے لیا یا تو جنرم ورڈ سے لیا یا لیٹر ورڈ سے لیا ہے اس میں کیا کہا رہا ہے دہ ورڈ سٹیٹیسٹس اس ٹیکن فرام لیٹر ورڈ گریک ورڈ فرنچ ورڈ انگریش ورڈ اس میں جنرمہ تو نہیں ہے اس کو جو یہ آپ چین پہلی آپ چین لیٹر ورڈ ہے وہاں سے اس کام نے ڈیرائیو کیا سٹیٹیسٹس کو آپ چینی کو آپ ٹک کریں گے پہنے سے سٹیٹیسٹس ایز برانچ آف جو سٹیٹیسٹس ہے وہ کس کی برانچ ہے اپلائیڈ اکرامیز اپلائیڈ میتھمیٹس اپلائیڈ میتھمیٹس اپلائیڈ میتھمیٹس جو سیکنڈ آف چین ہے اس کا آنسل ہے جو سٹیٹیسٹس ہے یہ اپلائیڈ میتھمیٹس کی برانچ ہے یعنی میتھ کا چھوٹا پائی ہے پراہ کر سکتے ہیں اس کو آپ جی اس کے بعد ہے سٹیٹیسٹس is a backbone of read کی ڈی backbone کیسے کہتے ہیں read کی ڈی کو کہتے ہیں یعنی مخضی حصیت رکھتا ہے status is the backbone of کس کی backbone ہے mathematics computer research جو research ہے اس کی backbone جیتے بھی research کرتے ہیں اس میں کیا انوار ہوتا ہے اس میں status involved ہوتا ہے تو اس کی آفشن سیکھ اور ٹھیک کرنے کے ریسرچ جو سٹیٹیسز کو کیسے یوز کرتے ہیں وان وے ٹو وے ٹھری ویس نانا دیس جو سٹیٹیسز ہے اس کو تین مختلف اس کے میننگ ہے اس کا ملک ہے جو سٹیٹیسز ہے اس کے تین مختلف میننگ ہے تین مختلف میننگ ہے اس کو بعد میں دیکھیں گے ابھی آپ نے یہ تھری ویس نیس ہے در بسٹیٹیسز واس فرس یوز بائی دس کالر کونسا سکالر ہے جسے اتنی دفعہ یہ ربسٹیٹیسز یوز کیا تھا اس کا نام بتانا ہے آپ نے لیسپیر بولے فیشر اور گارڈ ایشنویل سکالر ہے گارڈ ایشنویل اس کو پہلی دفعہ یوز کیا تھا ہے سٹیٹیسز کو گارڈ ایشنویل این پلورل سینس سٹیٹیسز میز پلورل سینس سٹیٹیسز میز پلورل جو پلورل سینس ہے یعنی واہ جمع ہوتا ہے واہ جمع سنگلر پلورل پلورل سینس میں جو سٹیٹیسز سے اس کو کیا میننگ ہوتا ہے پلورل سینس سٹیٹیسز میز ایگریگیٹ افیٹس ایگریگیٹ افیٹس یعنی حقائق کو اکٹھا کرنا ہے جب آپ کسی چیز کو کسی حقائق کو اکٹھا کرتے ہیں اسے ہم کہہ دے ہیں سٹیٹیسز سٹیٹیسز نیسٹ ہے اس کا بے نمہ چونٹی کے اپر آئے ہیں اس کا کوشمہ نائن ہے سٹیٹیسز آر آل بیس ٹھیک ہے پلورل ہے نا اسے آل لگاتے ہیں سٹیٹیسز آر آل بیس ایگریگیٹ افیٹس وہی جب پچھا کوئیشنز تھا یہ دیفنیشن بھی آل لگ سکتے ہیں دیفنیشن سٹیٹیسز کیا سٹیٹیسز آر آل بیس ایگریگیٹ افیٹس یہ اس کی دیفنیشن بھی آل لگ سکتے ہیں نیسٹ ہے ریسرچ آگریزیشن پرووائیڈ جو ریسر آگریزیشن ہے وہ کیا آپ کو پروائیڈ کرتی ہیں پرامری ڈیٹا آپ پڑھیں گے دو طرح کا ڈیٹا ہوتا ہے ایک پرامری ڈیٹا ہوتا ہے دوسرا سیکنڈری ڈیٹا ہوتا ہے جب ڈیٹا کولیٹ کرتے ہیں تو اسے کہتے ہیں پرامری ڈیٹا جب ڈیٹا کو آپ پراسس کرتے ہیں اس کو آگنائز کرتے ہیں اسے ہم کہتے ہیں سیکنڈری ڈیٹا جو آگنائزیشنز ہوتی ہیں وہ آپ کو کون سا ڈیٹا پروائیڈ کرتی ہیں سیکنڈری ڈیٹا پروائیڈ کرتی ہیں سیکنڈری ڈیٹا اس کو آپ نے ٹک کرنا ایک واشہ میں لیون ہے سٹریٹیس سٹریٹیس لاز آر ویلیڈ آن اس کے جو لاز ہیں وہ کہاں پر ویلیڈ ہیں لانگ رن شارٹ رن میڈیو رن نان آدیس جو لاز آپ سٹریٹیسیز ہیں وہ ویلیڈ ہوتے ہیں فاردہ لانگ رن فرس آف شان ہے یعنی لمبے عرصے تک جو آپ اکھائی اکھٹے کرتے ہیں پیس اکھٹے کرتے ہیں ان کے جو لاز ہیں جو ریزرٹس ہیں وہ لمبے عرصے تک ویلیڈ ہوتے ہیں ایک ویلیڈ ہوتے ہیں برانچ آف سٹریٹیس ویش دیز بھی دا کولیکشن پریزنٹیشن این اینالیسیز آف ڈیٹا اس کارڈ تو سٹریٹیس کی برانچ جو ڈیل کر دیکھنے کے ساتھ کولیکشن پریزنٹیشن آف ڈیٹا اس کارڈ دیسکریٹو سٹریٹیسیز دیفریشن ہے اس کو آپ لیں یاد کرنا ہے ڈیسکریٹو سٹریٹیسیز کی ڈیفریشن ہے اس کو آپ لیں یاد کرنا ہے برانچ آف سٹریٹیس ویش دیلز بھی دا کولیکشن پریزنٹیشن این اینالیسیز آف ڈیٹا اس کارڈ ڈیسکریٹو سٹریٹیسیز یہ شارڈ کورشن میں آتی ہے دھوڑ نمبر کی ڈیفریشن اس کو آپ لیں یاد کرنا ہے پہنیز سے تہوڑل گروپ اینڈر ڈیسکریٹو تو پورا کا پورا گروپ جس کو آپ ڈسکرس کھا کیا رہے ہیں اسے ہم کیا کہتے ہیں سانپل پاپولیشن جب آپ کسی پوری کے پورے گروپ کو ڈیسکیس کرے ہیں سٹریڈی کرتے ہیں جو پورا گروپ ہوتا ہے وہ کیا ہوتی ہے اسے ہم کہتے ہیں پاپولیشن یہ پاپولیشن کی ڈیفریشن ہے اس کو بھی ہم نے یاد کرنا ہے تہوڑل گروپ سامپل یہ سامپل کی دیفنیشن ہے پورا اپسواری کے پورا گروپ عک Pel Sr. گردے ہیں پورا اپس observation کو کچھ حصہ لetenے لیں پورا اپنے اپنیشن کے اورس کے پورہ سامپل و آئال پوریمنٹوں کی انہی آہے ہیں اس کے بعد ہے representative part of population اس کا حال جو representative part ہوتا ہے اسے کیا ہم کہتے ہیں sample جیسے کلاس میں 50 students ہیں 50 students ہیں 4 students select کر لیتے ہیں جو 4 student ہیں پوری کلاس کی نمازگی کرتے ہیں represent کرتے ہیں وہ 4 students ہوتے ہیں وہ کیا دیں sample ہوتے ہیں تی بھی definition ہے چاہے وہ پولی definition یاد کر لیں چاہے یہ پولی definition یاد کر لیں representative part of population is got sample پینے سے پائی پائی is a پائی کیا پائی کیا پڑی ہے نا پائی کیا پڑی ہے 22 over 7 ہوتی ہے پائی is a constant number جو پائی ہے یہ constant number ہوتا ہے constant اس کے بعد ہے 17 a constant can assume جو constant ہوتا ہے اس کے سب ایک value ہوتی ہے only one value کوئی بھی کہا سا نمبر ہو اس کے سمیشہ صرف اور صرف ایک value ہوتی ہے only one value 18 the characteristics یعنی خصوصیت which varies جو تبدیل ہوتی ہے from one object to another object تو ایسی خصوصیت جو ایک object سے دوسری object میں تبدیل ہو جائے change ہو جائے اسے ہم کیا کہتے ہیں variable تو variable ایسی خصوصیت ہوتی ہے جو ایک object سے دوسری object میں change ہو جاتی ہے جیسے اسے کلاس میں 50 صورتی ہے ہر صورتر کا نام ڈیفرنٹ ہوتا ہے نا ہر صورتر کا نام ڈیفرنٹ ہوتا ہے جو نام ہے وہ کیا ہے variable ہر صورتر کی height ڈیفرنٹ ہوتی ہے height کیا ہے variable تو ایسی خصوصیت جو change ہو جاتی ہے vary ہو جاتی ہے اسے کہتے ہیں variable تو constant جو ہوتا ہے اس کی صرف ایک value ہوتی ہے جو variable ہوتا ہے اس کی اے سے زیادہ values ہوتی ہیں اس کے بعد question about 19 ہے pair number 21 question about 19 a collection of some elements from a group group کیسے کہتے ہیں population کو population سے آپ تھوڑی سے element لے لیں a collection of some elements from the group یعنی population بھی آپ چاہتے ہیں element لے لیں تو اسے ہم کیا کہتے ہیں sample کہتے ہیں یہ محتوى definition ہے محتوى طریقے سے اسے بیان کیا آپ sample کو the collection of some elements from group group کو اسے کچھ element لے لیں تو وہ کیا بانتا ہے sample بانتا ہے نیسے mu یہاں اسے کیا بڑھتے ہیں mu 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 is a parameter یعنی mu جو ہوتا ہے یہ mean ہوتا ہے ہم نے پڑھا arithmetic meaning بڑھا ہے transclass پہ بڑھا ہے چھوٹی arithmetic mean بڑھا ہوگا arithmetic mean جب اس کا calculate from the population population سے جو چیز آپ calculate کرتے ہیں parameter parameter مردو جن کا محاصرہ کر سکتے ہیں وہ ہونے چاہیے سٹیٹیسس مست بھی کبھیلے یعنی ان کا آپ کپیرزن کر سکیں نیس ہے ڈیٹا ان سینسس ریپورٹ آر جو سینسس پورٹ ہوتی ہے سینسس پورٹ کا جو ڈیٹا تو وہ کیا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے سیکنڈری ڈیٹا جو سینسس ریپورٹ ہوتی ہے وہ کیا ہوتا ہے سیکنڈری ڈیٹا ہوتا ہے بک میں شاہد اسے پرائیمی ڈیٹا لکھا ہے یہ پرائیمی ڈیٹا نہیں ہوتا وہ کیا ہوتا ہے سیکنڈری ڈیٹا ہوتا ہے بک میں آپ شہر نہیں ہے آپ شہر نہیں نہیں ہے بلکہ آپ شہر ڈیٹا ہے تو ڈیٹا ان دہ سینسس پورٹ جو مردہ چھوانے کی رپورٹ ہوتی ہے وہ ڈیٹا کہا سہوتا ہے سیکنڈری ڈیٹا ہوتا ہے نیسے ہائٹ آفی سٹوڈنٹ ان کلاس اس جو ہائٹ آف سٹوڈنٹ وہ کون ساتھ ہے کارٹنس ویریبل ہوتا ہے جو ویریبل ہوتا ہے دو ساتھ آگے ہوتا ہے ڈسکریٹ ویریبل اور کارٹنس ویریبل جنہیں آپ گن سکتے ہیں جنہیں کونٹ کار سکتے ہیں وہ ڈسکریٹ ویریبل ہوتا ہے جنہیں آپ کونٹ نہیں کار سکتے ہیں جسے میئر کرتے ہیں اسے آپ کہتے ہیں جو ہائٹ ہے اس کو آپ گھنتے نہیں ہیں کونٹ نہیں کرتے بلکہ اس کو آپ میئر کرتے ہیں جس چیز کو آپ میئر کرتے ہیں اسے ہم کہتے ہیں وہ والا کارٹنس ویریبل ہے دا کونٹیٹی یا میئر which is calculated from sample is called سامبہ سے جو چیز آپ کارٹنس ویریبل ہوتا ہے اسے ہم کہتے ہیں سٹریٹسٹک اس نہیں آنا اسے ہی تک ہے تو کونٹیٹی یا میئر which is calculated from sample سامبہ سے کور بھی چیز آپ کیاکولیٹ کریں اسے ہم کہتے ہیں سٹریٹسٹک وہ والا ڈسکریٹ ویریبل ہے height ڈسکریٹ ویریبل ہے جو پہل ساکتے ہیں ڈسکریٹ ویریبل ہے پھر نیسٹ ہے qualitative variable is called qualitative ویریبل ہے پہر میٹر نئی سٹریٹسٹک ایکٹری بلوٹ یعنی جو کسی کی چیز کے خصوصیت ہوتا ہی ہیں کسی چیز کے خصوصیت ہوتی ہے اسے ہم کہتے ہیں qualitative ویریبل ہے یعنی کسی کا جو کلر ہے آئی کا کلر ہے کسی آئی کا کلر ہے کسی آئی کا کلر براؤن ہوتا ہے کسی آئی کا کلر بلیک ہوتا ہے کسی آئی کا کلر بلو ہوتا ہے گرین ہوتا ہے تو ایسے چیز جس کو آپ نہ گن بھی نہیں سکتے اس کو آپ کورٹ میں نہیں کہا سکتے بلکہ اس کو آپ صرف فیلڈ کہا سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا کلر جو وہ کیا ہے بلیک ہے گرین ہے براؤن ہے اسے ہم کہتے ہیں qualitative variable qualitative variable is called attribute جو qualitative variable ہے اس کا دوسرا نام کیا ہے attribute یعنی کسی چیز کی خصوصیت ہوتی ہے اسے ہم کہا دے ہیں attribute یعنی qualitative variable next 28 question 28 کافی سالے questions کے question 74 ہے جی 28 سالے دے ہیں ، which can take any value between two numbers اس کا جیسے کسی کا height ہے پانچ سے چھے فٹ کا درمیان کوئی بھی height ہو سکتی ہے 5.1 ہو سکتی ہے 5.2 ہو سکتی ہے 5.3 ہو سکتی ہے ایسا میری بر جو کوئی بھی value لے سکتی ہے تو اس کی جو example ہو گیا height of student کسی student کی height پانچ اور چھے فٹ کا درمیان ہی ہوتی ہے 5.2 ہو سکتی ہے 5.1 بھی ہو سکتی ہے 5.2 5.3 یہ ساری ہو سکتی ہے تو ایسا میری بر جس کی کوئی بھی value ہو سکتی ہے اسے ہم کہتے ہیں continuous میری بر یہ 30 ہے parameters are related to جو parameter اس کا تعلق کس کا ساتھ ہوتا ہے population کا ساتھ ہوتا ہے population یا کوئی بھی شئیس کی calculate کرتے ہیں اسے ہم کہتے ہیں parameter جو parameters are related to population weighted weight weighted نہیں weight weight of a whole earth weight of whole earth جو ساری earth ہے اس کا جو weight ہے وہ کیا چیز ہے کوئی ایک value ہوگی نا جیسے ہم کہا سکتے ہیں جو weight of earth ہے وہ کتنا ہے پچاس کلو ہے سو کلو ہے ہزار کلو ہے وہ جو بھی نمر ہوگا وہ ایک نمر ہوگا weight of earth is a constant تو کانسٹر کیا ہوتا ہے کہ جب کسی چیز کی اسے ہم ایک value ہو اسے ہم کہتے ہیں کانسٹر ہے weight of earth کانسٹر نمبر ہے کیوں گے جو weight of earth وہ سنگل سنگل value ہوگی جب سنگل value آجے اسے ہم کہتے ہیں کانسٹر کہتے ہیں پھر 32 تو secondary data کیا ہمیں کلویٹیل بھائی جو secondary data وہ کیسے کلویٹ کہا سکتے ہیں بھائی registration official source جو official source ہوتا ہے اب کسی دفتر سے data حاصل کرتے ہیں اسے ہم کہتے ہیں official source جو کسی official source سے data حاصل کرتے ہیں وہ کے کون سا data ہوتا ہے secondary data secondary data کیا ہمیں کلویٹیل بھائی official source color of flowers is an example فلاورز کا color ہے اس کا آپ گن بھی کورٹ نہیں کہا سکتے اس کا میر بھی نہیں کہا سکتے صرف دیکھ سکتے ہیں ریڈ ہے بلو ہے وائٹ ہے تو color of flowers is an example of qualitative variable quality ہے جو color ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے quality ہوتا ہے اسے ہم کہا دیا color of flowers is an example of qualitative variable جس کو آپ گر سکتے ہیں وہ discrete ہوتا ہے جس کا میر کر سکتے ہیں وہ continuous ہوتا ہے جس کو آپ دیکھ سکتے ہیں اسے ہم کہتے ہیں qualitative variable پھر نیسٹ ہے 34 a value which does not change اس کا ایسی value جو change نہیں ہوتی یعنی constant ہوتی ہے جو value change نہیں ہوتی وہ کیا دی ہے constant ہوتی ہے a value which does not change اس کا constant 35 ہے a variable that assumes any value جب کوئی بھی value assume لے سکتا ہے within range is called continuous variable جب کسی variable کی کوئی بھی any value آج کوئی بھی value ہو سکتا ہے سامپل من سامپل مین کوئی بھی آف سامپل اسوڑا انفرنس انفرنس کہتے ہیں نتیجے کو کنکرین کو جو سامپل ہوتا ہے اس کا مرسل کیا ہوتا ہے اسوڑا انفرنس ابوڑ کس کے مطلب آپ نتیجہ نکال دے ہیں ابوڑ دا پاپولیشن جیسے چاولوں کی دیکھشی ہوتی ہے چاول بکاتے ہیں ٹھیک ہے تو جب پوری جو دیکھشی ہوتی ہے پوری دیکھ ہوتی وہ کیا ہوتی ہے پاپولیشن ہوتی ہے اور پھر اس کا ذائقہ دیکھ رہے ہیں چاولوں کی پکے ہیں تو آپ کیا کہتے ہیں پوری دیکھ سے نہیں کھا لیتے اس میں سے ایک چمچ نکالتے ہیں اس دیکھ میں سے اس کو کھا کر چیک کرتے ہیں آپ کی باتا ہے وہ سامپل ہوتا ہے جو پوری دیکھ ہوتا ہے چاولوں کی وہ کیا ہوتا ہے پاپولیشن ہوتی ہے اس میں آپ اس کا ذائقہ دیکھنے کے لیے اس کی جو پکائی ہے وہ ٹھیک ہوئی ہے آپ اس میں ایک چمچ نکال دیں ہیں تو ایک چمچ جو ہوتا ہے وہ سامپل ہوتا ہے ٹھیک ہے تو چمچ کھاتے ہیں ایک چمیں کھاتے ہیں پھر بتائیں ٹھیک پاکے ہیں یا ٹھیک نہیں پاکے تو نتیجہ آپ کا اس کا سامبہ کے پر جو آپ نے جو دیکھا ہے اس کا جو نتیجہ سامبہ کا وہ کس کا مطلب ہے تا بور دا ہول پاپولیشن تا پر بس آف سامبل اس بڑا انفرینس ایبور پاپولیشن تو آج کے لئے اتنی کافی ہے باقی جو نیاز آدھے کوششن ہو گئے ہیں جب باقی آدھے کہتے ہیں اس کو نیاز سویدے میں کرنے کے داستہ کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ